دیکھو جی یہ ہے میرے پاس گلے دودی کا ایک پلانٹ اور ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری اس کو کلییں لگ رہی ہیں ویڈیو مکمل دیکھئے گا آج میں اس کی کلمے لگانے والی بھی ہوں گلے دودی کی کسی دوست نے کمنٹس کیا کہ ہمارے پاس کلر کی مٹی ہے تو مکمل ویڈیو دیکھیں بتا دیا ہے کہ کلر والی مٹی میں کیسے سبزی کرو کریں گے کیسے پودے کرو کریں گے مکمل ویڈیو دیکھیں میں لگی ہوں گلے دودی کی کٹنگ لگانے یہ دیکھو یہ کہنچی کے ساتھ یہ میں مکمل ویڈیو دیکھئے گا آپ کو دکھاتی ہوں کہ کیسے میں اس کی کٹنگ سے اس کو گلے دودی کو گرو کرتی جی دوستو گلے دودی بہت ساری اس نے کلییں اس میں لگی ہوئی ہیں مگر یہ اہستہ اہستہ سے تقریبا ہفتے کے بعد یہ بڑے بڑے پھول کھل جائیں گے اور ہاں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آج اس کی کلمے لگانا بھی آپ کو سکھاتی ہوں میرے پاس ایک پودہ ہے گلے دودی کا مگر دوستو میں نے ایک پودے سے ہزار پودہ تیار کرنا ہے وہ بھی چھوٹے ٹین ڈبوں میں آج میں اس دودھ والے بچے دودھ پیتے بھی ہیں ہم چائے بھی بناتے ہیں اور اس دودھ والے ڈبے میں آپ کو گلے دودی کی کلمیں لگا کے دکھاتی ہوں بہت آسان طریقہ ہے دوستو اور ماشاءاللہ الحمدلہ گھر میں پیارا لگتا ہے گلے دودی کی کوئی قسمیں ہوتی ہیں ایک بریق پتوں والا گلے دودی بھی ہے اور چھوٹا سا پودہ ہوتا ہے بالکل یہ بڑے والا پودہ ہے اور بڑے والے پتے ہیں تو یہ وائٹ والا ہے یہ وائٹ فلاور دے گا اور ریڈ والا بھی ہے محرون والا بھی ہے ییلو والا بھی گلے دودی ہے بہت اچھا ہوتا ہے آپ بھی گھر میں رکھیں اگر آپ کے گھر ہے تو آج اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو بتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو میں ہوں صفیہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں صفیہ ہوم گارڈن تمام دوستو سے التجائے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن پرس کریں تاں کہ آنے والا کوئی بھی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو کڑی سے کڑی محنت کرتی ہوں پیارے ہاتھوں سے بینہ دیری کیے ایک لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹس لکھیں پیارے ہاتھوں سے اور بینہ دیری کیے کرتے ہیں ویڈیو شروع آج میں گلے دودی کی کلمیں لگانا آپ کو سکھاتی ہوں اور ہاں میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو بیل بٹن بھی پرس کیجئے تاں کہ ایسے آنے والے بہتی قیمتی نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو دوستو اس دبے کو میں نے شاکو کی مدد سے سراخ نکال لیا اندر سے یہ کلی ہوتی اس میں باہر سے یہ گتہ ہوتا ہے مگر اس میں پانی جائے پانی ادھر ادھر سے لگے نیچے سے لگے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ دبہ خراب نہیں ہوتا تو اس کو بھر لیتے ہیں بلکل سادہ سیمپل مٹی سے میرے پاس یہ نرسری کی مٹی ہے تو یہ بھی بتا دوں کہ آپ اگر شہر میں رہتے ہیں کسی بھی نرسری سے چلے جائیں تو 250 کا مجھے دھائی سوکا دیا ہے کہیں پہ دھائی سوکا بھی دے دیتے ہیں مگر مجھے ہمیشہ یہ دھائی سوکا توڑا دیتے ہیں تو نرسری سے لیا اگر آپ دیات میں ہیں تو دوستو وہ جو ہے زمینوں کی مٹی سبحان اللہ وہ تو بہت تاقتور ہوتی ہے زمینوں کی مٹی لے لیں اگر تھوڑا مٹی چکنی ہے اس میں ہاف مٹی لے لیں ہاف اس میں سینڈ یعنی ریت مکس کر لیں تو بہت اچھے طریقے آپ کا پودا جو ہے گروت کرے گی آپ کی سبزیاں گروت کریں گی بہت اچھے طریقے آپ گارڈننگ گھر میں بنا سکتے ہیں تمام اورگیننگ ویجیٹیبل بنا کے کھا سکتے ہیں دوستو کسی بھائی نے بچے نے دوست نے کمنٹس لکھائے کہ ہمارے پاس کلر والی مٹی ہے تو ہم تو سمجھتے ہیں جسے کلر شور کہا جاتا ہے تو وہی مٹی جو ہوتی وہ ٹھیک نہیں ہوتی مگر آپ ایسا کریں ایک حصہ مٹی ایک حصہ اس میں سینڈ یعنی ریت ایک حصہ ورمی کمپوز مگا لیں اگر ورمی کمپوز نہیں ہے آپ کے پاس پھر ایک حصہ مٹی لے لیں وہی کلر والی دو حصے یا ڈیڑھ حصہ اس میں ریت کا ملا لیں اور انشاءاللہ جو بھی سبزے لگانا چاہیں گے وہ ضرور لگ جائیں گے اگر آپ دھیات میں رہتے ہیں تو آپ کے پاس ورمی کمپوز بھی نہیں ہے تو گوبر سڑی ہوئی گوبر یعنی جو بھینس بکری گائے سب کا یہ جو ہوتا ہے گوبر ہوتی ہے تو اکثر علاقوں میں جو ہوتے ہیں لوگ دھیاتوں میں وہ تین تین چار چار پانچ پانچ سال میں ڈھیل لگا پڑا ہوتا ہے ایک جگہ پہ جسے سریکی میں روڑی بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمباہ کی روڑی ہے یعنی یہ گوبر کی روڑی ہے وہیں سے نیچے سے پرانی سے پرانی گوبر نکالیں اسے ہوا لگوائیں اسے پھر سے ایک بار سکا لیں پھر اسے توڑا بھر لیں یعنی دو سے تین سال ایک سال ڈیٹھ سال کم از کم چھے سال پران سوری چھے منت پرانی ہونی چاہیے ایک حصہ مٹی وہی کلر والی مٹی ایک حصہ سینڈ ایک حصہ وہ گوبر کی کھادہ ملا لیں اچھے طریقے انشاءاللہ آپ کی سبزیں جو بہت اچھے طریقے گروت کریں گے اس ڈبے کو جو ہے ہم اس مٹی سے بھر لیتے ہیں نسری کی مٹی ہے سمپل گارڈن سوائل اور اس میں کچھ میں نے نہیں ڈالنا کوئی کھاد نہیں ڈالنی کوئی گوبر نہیں ڈالنی اس میں ویسے ہی بھل مٹی ہے نا بھل مٹی میں سے سینڈ مکس ہوتی ہے ویسے ہی جہاں سے ہم لیتے ہیں نا دوستو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ آپ کو مکمل باتیں سکھاتی ہوں بتاتی ہوں اگر کام ادھورہ چھوڑ دوں اپنی ویڈیو کے چکر میں چھوٹی سی ویڈیو بناوں کہ بس میری ویڈیو چلنی چاہیے کسی کو کوئی کام سکھا سکھوں یا نہ تو معذرت کے ساتھ آپ کے لیے ہی بڑی ویڈیو لمبی ویڈیو بناتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے میں کام سکھا سکوں آپ کے لیے ویڈیو بنانی ہے تو پھر ظاہر ہے آپ کو کام تو سکھانا پڑے گا اسی لیے ویڈیو ذرا بڑی ہو جاتی ہے تو دوستو اس کی کلمیں یہ نہیں کٹنی یہ تو کلیں لگ رہی ہیں فلاور ہوں گے وائٹ کلر کے پیارے پیارے اس کی یہ دیکھو یہ شاہ مگر اس میں بھی فلاورنگ ہو رہی ہے کوئی بات نہیں اور اس میں بھی ہو رہی ہے اس میں یہ دیکھیں مگر ایک اس کی کٹنگ جو ہے یہ کٹ لیتے ایک یہ کٹ لیتے اور تیسری دیکھتے ہیں تیسری یہ کٹ لیتے ہیں یہ تین کلمیں آج جو ہے نا میں گروہ کرنا والی ہوں جی تو دوستو اس سے جو ہے یہ کٹ کر لیتے ہیں ادھر سے ہاں اس کی کٹنگ جو ہے بڑی نہیں بلکل نہیں ہونی چاہیے زیادہ سے زیادہ دو سے دھائی انچ کی کٹنگ یہ یاد رکھئے گا بڑی کٹنگ کریں گے تو وہ گروہ نہیں ہوگی یہ دیکھا ہے یہ تین کٹنگ میں نے کینچ کی مدد سے نکال لی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اور انشاءاللہ کچھ دن بعد اس کی اپ ڈیٹ بھی آپ کو دوں گی کہ کیسے ہمارا گلے دودی اور بہت سارے تیار ہو چکے ہیں ایسے ہی لگا دینی ہے دور تو ایسے یہ دیکھ سکتے ہیں ایسے ہی اور ہلکے ہاتھوں سے اسے پانی دے دینا ہے دوستو بلکل سیمپل سی میٹی تھی اس میں تین کٹنگ لگا دیئے اور دس سے پندرہ دن بعد یہ اور بلے دودی کے پودے میرے تیار ہوں گے جب یہ بڑے ہوں گے یہ کن میں پھر میں بڑے ہی کنٹینر میں ٹرانس پلانٹ کروں گی اسے یا پھر کسی گملے میں تو یہ دیکھو دوستو اس کو کسی خاد کی ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بس صرف بھال مٹی سادہ مٹی سے آپ لگائیں اور اسے وقفے وقفے پہ پانی دیتے رہیں نمی بار کرا رکھیں ور وارٹنگ نہیں کرنی زیادہ پانی سے پسند نہیں ہے اسے دھوب بھی پسند نہیں ہے لائٹ برائٹ یعنی سورج کی روشنہ ہی بھی آتی ہو ایسی جگہ اس کا انتخاب کریں جہاں سورج کی روشن بھی آتی ہو اور اچھے طریقے سے ہوا خوری ہو ہوا لگتی ہو اسے مگر چھاؤں ہو دھوب نہیں ہو دھوب ہوگی تو یہ کلیاں آمور جا جائیں گی اور فلاور زیادہ نہیں دے گا چھاؤں پہ ہوگا اور سورج کی روشنہ ہی پہ ہوگا تو بہت زیادہ فلاوریں دے گا آپ کو دوستو اس کو تھنڈی راتیں پسند دیں تھنڈی اور بہت لمبی ساری باتیں جو سردی کی تھنڈی راتیں ہوتی ہیں اور بہت لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں اسے کالی رات کہتے ہیں اس کو اندھیر آپ بہت زیادہ پسند دیں رات کو اس کو اندھیرے میں رکھیں گے بہت بڑی رات ہوگی تھنڈی ہوگی سردی ہوگی یہ بہت اچھے طریقے گروت کرے گا بہت زیادہ اور بہت زیادہ فلاورنگ بھی کرے گا یہ بڑی بڑی راتوں میں اندھیرے میں یہ پودہ بہت زیادی گروت کرے گا اور ہاں شب نم سے بچانا چاہیے بلکل برامدے میں کسی کمرے میں کہیں پہ بھی اجیسٹ کر لیں گے آپ تو رات کو بھلے آپ جہاں پہ لائٹ نہ جلاتے اس کمرے میں رکھ دیں دین کوئی سے برامدے میں رکھ دیں یا پھر کسی درخت کے سائے کے نیچے آپ کی گھر میں درخت ہے تو سورج کی روشنہ ہی بھی پڑے اور اس کو جو ہے چھوان بھی ہو تو میرے خیال میں بہت ساری معلومات دیئے تو اگلی نیکسٹ ویڈیو اس پہ ہوگی جب یہ ہمارے جو ہیں پودے پندرہ دن کے ہوں گے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ دیکھو میں نے گھلے دودی کے اور پودے بھی تیار کر لیے ہیں دوستو اسی سے جیسے جیسے کٹنگ ہوتی رہے گی میں اس کو کٹنگ سے گروہ کرتی رہوں گی انشاءاللہ تین سے چار منت کے اندر میرے پاس کم از کم ڈر کے کہتی ہوں گے تیس سے چالیس پودہ تیار ہوگا ایک ہی پودے سے اتنا پودے میں نے گھلے دودی کے تیار کرنے ہیں تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ رب رکھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں